بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خوش حامدیت کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاک ویدر انفو میں آج ہفتے کا دن ہے اور اکتوبر کی ہے سترہ تاریخ موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکشن کو کلک کر دیجئے تاکہ موسم کی ایسی ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو گھر بیٹھے ملتی رہے محترم ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ چار سے پانچ منٹ کا یہ مختصر سے کلپ ہونے جا رہا ہے اس کو درمیان سے مت چھوڑیے گا اسکپ نہ کیجئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ موسم کی اہم ترین خبریں سمندری طوفان کی اپ ڈیٹ کراچی کی آج کے دن کی صورتحال اور پورے ملک کی اہم ترین اپ ڈیٹ سے آپ محروم رہ جائیں ناظرین آج ہفتے کے روز ملک کے بشتے لاکوں میں موسم خوشک جبکہ میدانی لاکوں میں گرم رہے گا تاہم زیری سندھ میں چند مقامات پر گھر چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے ملک کے بشتے لاکوں میں موسم گرم اور خوشک رہا آج ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ جو درجہ حیارت تھے اس میں چھوڑ مٹھی میں چالیس نورپور تھل گوادر اور لسویلا میں انتالیس ڈگری سینٹی گریٹ نوٹ کیا گیا ہے اگر صوبہ وائز ہم الگ الگ بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پنجاب سے پنجاب کے بارے میں آج ہفتے کے دن یہ پیشنگوئی ہے کہ صوبے کے بیشتر لاکوں میں موسم خوشک جبکہ جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہے گا راولپنڈی اسلام آباد کی بھی صورتحال ہے موسم خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے بلوچستان کا اگر ذکر کرتے ہیں تو آج ہفتے کے روز صوبے کے بیشتر لاکوں میں موسم خوشک جبکہ جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے خیبر پختون خاک اگر جائزہ لیتے ہیں تو آج ہفتے کے روز صوبے کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے گلگت البستیستان کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو موسم خوشک رہے گا یہی صورتحال کشمیر کی بھی ہے تو محترم ناظرین ریپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کے بیشتر ازلا میں موسم خوشک رہنے کی اور جنوبی علاقوں میں اور کئی علاقوں میں اکثر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیشنگوئی ہے اور یہ صورتحال آئندہ ایک ہفتے تک برقرار رہنے کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے تو ہمارے ملک کے جو بالائی علاقے اور شمالی علاقے ہیں وہاں پر موسم تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے بہتری آگئی ہے باقی پورے ملک کو درجہ حرارت گرنے کا انتظار ہے ناظرین اکرام اگر ہم سندھ کی بات کر لیتے ہیں تو سندھ کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ صوبے کے علاقوں میں یعنی آج ہفتے کے روز سترہ اکتوبر کو موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم تھرپار کر عمرکوت، چھتھا، بدین اور میرپر خاص میں بارش کی توقع ہے جبکہ کراچی میں آج بعد دوپہر گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان موجود ہے اور راضین محترم اب بات کر لیتے ہیں اس پیشگوئی کی جسے گاتی نام کے توفان سے یاد کیا جاتا ہے گاتی کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ توفان کس مرحلے میں ہے اس کی رپورٹ میں آپ کو سنانے لگا ہوں محترم ناظرین سمندری توفان ہندوستان میں تباہی مچاتا ہوا گاہے گاہے اب بحرہ عرب میں موجود ہے اور بحرہ عرب میں موجود ہوا کا طاقتور کم دباؤ مغرب میں حرکت کر رہا ہے جس کے زیر اثر پوسٹ مونسون ہوایں کل سے سن میں داخل ہونے کی امید ہے اور اگر ہم جائزہ لیتے ہیں آج کے دن کا یعنی سترہ اکتوبر کا تو سن کے جنوب مشرقی علاقوں میں بشمول تھر پارکر نگر پارکر عمرکوت مٹھی بدین میرپور خاص دسٹرک کھپرو بدین تھٹھٹا سجاول جاتی کیتی بندر اور گرد و نوہ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں سن کے تمام علاقوں میں کل مشرق اور شمال مشرق میں ہوایں چلنے کی پیشن گوئی ہے تو اگر ہم جائزہ لیتے ہیں کراچی اور حیدر آباد جامشورو میٹیاری تندو علایار تندو محمد خان سانگر ڈسٹرک میں موسم جزوی طور پر عبرالود رہے گا اور کل اٹھارہ تاریخ سے بوندہ باندی کے بھی معمولی مکانات موجود ہیں کراچی میں کل شمال مشرق سے عسطن بائیس سے ستائیس کلومیٹر کے گھنٹے کی رفتہ سے ہوایں چلیں گی اور جھکڑ بھی چلیں گے تو یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی سن کراچی اور پورے ملک کی امیدے ریپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب پر کے گھنٹے کا بٹن دبائیے ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں اللہ حافظ و ناصر